اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں بات کریں گے ویزا اپلیکیشن کے لیے ضروری ڈاکومنٹ یعنی فلائٹ ٹکٹ ریزرویشن کی فلائٹ ٹکٹ ریزرویشن کے حوالے سے تین اہم پوائنٹس پر بات کی جائے گی نمبر وان پر ٹکٹ بک کرتے وقت کن اہم باتوں کا حیال رکھنا چاہیے نمبر ٹو پر فلائٹ ٹکٹ بک یا ریزرو کیسے کی جاتی ہے نمبر تھری پر کن سرویشن کو استعمال کرتے ہوئے سستہ ٹکٹ ریز سکتے ہیں دوستو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ ان پوائنٹس کو سمجھ سکیں اور اپنے لیے سستی ٹکٹ بنا سکیں سب سے پہلے بات کریں گے ٹکٹ بک کرتے وقت کن اہم باتوں کا حیال رکھنا چاہیے نمبر وان پر اہم بات آپ نے ایک چیز میک چور کرنی ہے کہ ٹکٹ کینسل یا ٹکٹ کا ٹائم ایکسٹینڈ کرنے پر کوئی چارجز نہ دینے پڑیں نمبر ٹو پر بہت اہم بات فلائٹ بک کرتے وقت آپ نے چیک کر لینا ہے کہ آپ کتنے کیجی تک کا سمان اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں اور کتنے کیجی کا سمان ہینڈ کیری کر سکتے ہیں نمبر تھری پر ٹکٹ پر آپ نے اپنی پرسنل انفرمیشن کرنی ہے میز کے ٹکٹ بک کرتے وقت آپ نے میک شور کر لینا ہے کہ جو نام آپ ٹکٹ پر لکھ رہے ہیں وہ ایس پر پاسپورٹ یا پھر سی این ایسی پر ہونا چاہیے نمبر فور پر فلائٹ بو بک کریں جو ریگولر ہو وہ ٹائم کے ساتھ کمپرومائز نہ کریں اور نمبر فائی پر اگر آپ ڈریکٹ فلائٹ بک کریں گے تو یہ تھوڑا کاسلی ہوگا مگر ٹائم سیف ہوگا اور اگر آپ ان ڈریکٹ فلائٹ بک کرتے ہیں تو یہ تھوڑا سا سستہ ہوگا مگر گنڈوں تک ائرپورٹ پر نزار کرنا پڑ سکتا ہے یہ تھے پانچ اہم پوائنٹس جن کے ذریعے آپ اپنے سفر کو آسان بنا سکتے ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں فلائٹ بک یا ریگولر کیسے کی جاتی ہے اب کسی بھی جگہ پر ہوں جہاں پر انٹرنیٹ کی فسیلیٹی ہے تو آپ موبائل کے ذریعے بھی فلائٹ بک کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں بتاتا چلوں کہ ہم دو طرح سے فلائٹ بک یا ریگولر کر سکتے ہیں نمبر وان پر ہمیں ویزا اپلیکیشن کے لیے فلائٹ زرب کرنی پڑتی ہے جسے ہم بعد میں کینسل بھی کر سکتے ہیں اسے ہم ڈمی فلائٹ ٹکٹ بھی کہہ سکتے ہیں اور اس میں کوئی اڈوانس پیمنٹ نہیں کرنی پڑتی البتہ کچھ ویب سائٹ ڈمی فلائٹ ٹکٹ بنانے کی سروس چارجز لیتی ہیں جو کہ بہت مائنر سے ہوتے ہیں تقریباً پندرہ ڈالر سے ان کے چارجز سٹارٹ ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ویزا اپلیکیشن کے لیے یہ ڈمی فلائٹ ٹکٹ بنائی جاتی ہے اور ان کیس اگر ویزا گرانٹ نہیں کیا جاتا ریفیوز کر دیا جاتا ہے تو آپ اس فلائٹ کو کینسل بھی کر سکتے ہیں وہ بھی بغیر کسی اضافی چارجز کے اور اب بات کریں گے فلائٹ ٹکٹ رزرب کرنے کے طریقے کار دوستو انٹرنپ پر بہت سی ویب سائٹ ہیں جو کہ آپ کو فری ڈمی فلائٹ ٹکٹ رزرب کرنے کی پرمیشن دیتی ہیں کچھ ویب سائٹ پیڈ بھی ہیں اور کچھ ائر لائن کمپنیز کی اپنی ویب سائٹ ہیں جو کہ یہ سہولت اپنے کلائنس کو دیتی ہیں دوستو فلائٹ رزرویشن کا طریقہ کار بلکل اسی طرح ہے جس طرح ہم نے ہوتر رزرویشن کیا تھا آپ ہوتر رزرویشن کے ڈاکومنٹ کے لیے اس ویڈیو کو ملائزہ کر سکتے ہیں دوستو تمام ائر لائنس کے ٹکٹ بوکنگ فارم سیم ہوتے ہیں اگر آپ کو کسی ایک بھی فلائٹ کو رزرویشن کرنے کا طریقہ آ جاتا ہے تو آپ تمام ائر لائنس کی ٹکٹ رزرویشن کر سکتے ہیں اور اب ہم پریکٹیکلی ایک ڈمی فلائٹ رزرویشن کرتے ہیں دوستو اس کے لیے آپ نے ترکیش ائر لائنس کی سفیشل ویب سیٹ پیانا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس جگہ پہ آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے جو ٹکٹ رزرو کرنی ہے یا بوک کرنی ہے وہ راؤن ٹرپ کی ہے وان وی کی ہے یا ملٹیپل سیٹی کی ہے اس میں بہت بیسیک فرق یہ ہے اگر راؤن ٹرپ آپ بوک کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ٹکٹ آرائیول اور ڈپارچر دونوں کی بوک ہوگی اور اگر آپ وان وی کی اپشن سیلیٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے صرف ڈپارچر کرنا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ ملٹیپل سیٹی کا کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اس ٹرپ میں دوسرے شہر بھی ایڈ کرنا چاہتے ہیں اگر میں لہور سے استمبول یا ان کے ترکی جانا چاہتا ہوں تو اس میں میں ملٹیپل سیٹی میں دبائی ایڈ کرلوں گا میں اس کے پہلے لہور سے دبائی دبائی سے پھر میں استمبول یا ان کے ترکی جاؤں گا بہرحال ہم یہاں سے لہور سے دبائی کے لیے ٹکٹ بوک کرتے ہیں آپ یہاں پر پاکستان کا کوئی بھی انٹرنیشنل ائرپورٹ لکھ سکتے ہیں فارزیمپل لہور اسلامباد یا کراچی میں یہاں پہ لہور لکھوں گا اس کے بعد آپ جس کنٹری میں جانا چاہتے ہیں اس کنٹری کے انٹرنیشنل ائرپورٹ والے سیٹی کا نام لکھیں فارزیمپل میں ترکی جانا چاہتا ہوں تو میں یہاں پہ استمبول لکھوں گا سیٹی سلٹ کرنے کے بعد آگے ڈیٹ آئے گی ڈیٹ آپ نے دونوں لکھنی ہے ڈیپارچر کی اور ریٹرن کی ڈیپارچر مین کے روانہ ہونے کی ڈیٹرن مین کے واپسی کی تو یہاں پہ دو قسم کے فلٹر ہیں جو کہ بہت ہی امپارٹنٹ ہیں فرسٹ ون فلیکسیبل ڈیٹ مینز کے تاریخ میں فلیکسیبلیٹی ہے اور اس کے بعد دوستو یہاں پہ ڈریکٹ فلائٹ کی آپشن ہے مینز کے اگر میں ڈریکٹ فلائٹ چوز کرتا ہوں تو مجھے لہور ٹو اسٹمبور ڈریکٹ فلائٹ ملے گی اگر میں ڈریکٹ فلائٹ چوز نہیں کرتا تو اس میں مجھے سٹاپ کے ساتھ فلائٹ ملے گی اس میں بچے تو ہوتی ہیں لیکن ٹائم زیادہ لگتا ہے ڈریکٹ فلائٹ میں فلائٹ کاسٹلی ہوتی ہے لیکن آپ کا ٹائم سیو ہوتا ہے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ویزا اپلیکیشن کے لیے یہ ٹکر ڈیزرب کرنی ہے تو اس میں پرائس میٹن نہیں کرتے تو آپ ڈریکٹ فلائٹ بھی بک کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے ڈیپارچر کی ڈیٹ ڈالنی ہے بہت سے لوگ یہاں پہ کامن گلتی کرتے ہیں فار ایزمپل اگر آپ ترکی کے لیے سات دن کا ویزا اپلائی کر رہے ہیں تو آپ نے ریٹرن بھی سات دن کے اندر اندر ڈالنی ہے وہ بات کی بات ہے کہ اگر آپ ویزا سات دن کا اپلائی کرتے ہیں مگر آپ کو ایک منت کا ویزا گرانڈ کر دیا جاتا ہے تو آپ بعد میں اپنی فلائٹ چینج کر سکتے ہیں اسے آپ کینسل بھی کر سکتے ہیں تو لہٰذا یہاں پہ آپ نے میک شور کرنا ہے کہ جتنے دن کا آپ نے ویزا ڈیمانڈ کیا ہے اتنے ہی دن کی آپ ٹکر ریزرب کریں تو میں یہاں پر سات دن کی ڈیٹس ڈالتا ہوں اس کو ہم سٹارٹ کریں گے منڈے بیس سے اور ریٹرن کریں گے ہم سنڈے چھبیس کو اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ آپ کتنے پرسن ہیں فارزمپل آپ ون سے زیادہ ہیں تو آپ اتنے پرسن ایڈ کریں اگر آپ سنگل ہیں تو جسٹ ون رہنے دیں اگر آپ کے سب بچے ہیں تو بچے ایڈ کریں برنا ان کو زیرو رہنے دیں اس کے بعد انفینٹم مینز کے انڈر ٹوئیئر اولڈ دو سال تک دو سال سے چھوٹے بچے ہیں تو آپ ان کو ایڈ کر سکتے ہیں بہرحال ہمیں اس کی ضرورت نہیں تو آپ اس کو یہاں سے نیکس کریں دو سال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جو ڈیرز دیں تھی ان ڈیرز میں صرف ہمیں ایک ہی ترکی شیئر لینڈ کی فلائٹ ملی ہے اور اس کے چارجز بھی بہت کاسلی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یو ایس ڈالر میں امونٹ بتائی گئی ہے جو کہ وان تھوزن این فورٹی فائیو ڈالر اوپر ففٹی سنٹ ہیں دو سال یہاں پہ میں جیسا کہ پہلے بتا چکا ہوں کہ اس کیس میں پرائیس میٹر نہیں کرتے یہ صرف ایک ڈمی فلائر ٹکر ڈیزرویشن ہے ہم اسی کو کانٹینیو کریں گے مگر میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ اس کی کاسل زیادہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ اپنے ڈیپارچر کے ٹائم کے قریب قریب اپنے ٹکر ڈیزروی کریں گے تو آپ کو کاسلی ملے گی فار دیمپل اگر میں ہفتے کے اندر اندر ٹکر بوک کرتا ہوں تو مجھے کاسلی ملے گی اگر ایک ہفتے کے بعد کی یا پندرہ دن بعد کی میں ٹکر بوک کرتا ہوں تو مجھے وہ سستی ملے گی بہرحال ہم اسی کو کانٹینیو کریں گے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ٹکر کی تمام ڈیٹیل آ چکی ہے جسی آپ ایک دفعہ پھر ریویو کر سکتے ہیں جیسا کہ میں امپورٹن چیز میں بتا چکا ہوں کہ آپ یہاں پہ بیگیج ہلونز میں دیکھ سکتے ہیں کہ 30 کیجی تک مجھے الوڈ ہیں اتنا ویٹ میں اپنے ساتھ کیری کر سکتا ہوں اور کیبن بیگیج ون پیس جو کہ 8 کیجی مینز کہ ہینڈ کیری جو میرا ہوگا وہ 8 کیجی تک مجھے الوڈ ہیں اور اس کے بعد آپ نے تمام ڈیٹیلز دیکھ لینی ہے دوستو یہ استمبول لہور اور تمام ڈیٹیل ہے کہ آپ نے کون سے ٹیکسز اور پیسز ادا کی ہیں تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں مگر ٹکٹ ڈیزرویشن میں آپ نے ایک چیز کنفرم کرنی ہے جو نام آپ نے بک کیا ہے اس کے سپیل اور اپنا کنٹیکٹ نمبر و گیرہ آپ نے میک شور کر لینا ہے اس کے بعد پیمنٹ میترڈ ہے آپ کسی بھی کریڈٹ کارڈ ڈیبیٹ کارڈ کے دی اس کو پیمنٹ کار سکتے ہیں دوستو ٹکٹ بک کرنے میں تھوڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ بعض اوقات آپ سے ائرپورٹ میں پوچھا جاتا ہے اگر آپ نے ٹکٹ ہود بک کی ہے اور ہود اس کی پیمنٹ کی ہے تو پیمنٹ جس کارڈ سے کی گئی ہے وہ کارڈ آپ کا ہود کا ہونا چاہیے وہ ایزا پروف آپ سے شو کارڈ کا کہہ سکتے ہیں بارحال ہم نے یہاں پہ ٹکٹ ریزرب کرنی ہے تو اس کے لیے یہ اپشن ہے اس میں آپ نے کوئی بھی چارجز نہیں پیر کرنے تو یہاں پہ کلک کریں چیک ان کر کے کانٹینو کر لیں دوستو جیسا کہ آپ دے سکتے ہیں کہ یہ آپ کا بکنگ ریفرنس نمبر ہے اور یہ آپ کی تمام ڈیٹیل شو ہو رہی ہے آپ ٹکٹ کو پرنٹ بھی کر سکتے ہیں ای میل کے زیادہ سینڈ بھی کر سکتے ہیں اور شیئر بھی کر سکتے ہیں لہذا ہم اس ٹکٹ کا پرنٹ لیں گے دوستو یہاں پہ آپ پرنٹر سلٹ کر کے اس کا پرنٹ لے لیں تو اس کو آپ ویزا اپلیکیشن کے ساتھ اٹیج کر کے ویزا اپلائی کر سکتے ہیں بہرحال ہم اس کو پی ڈی ایف فارم میں سیو کر لیتے ہیں دوستو ٹکٹ سیو ہونے کے بعد آپ کو اس طرح شو ہوگی جس کا آپ پرنٹ بھی لے سکتے ہیں دوستو یہ طریقہ تھا ترکی شیئر لائن کے لیے اگر آپ اس میتھر کو سمجھ گئے ہیں تو آپ کسی بھی ائر لائن کی ٹکٹ ریزارف کر سکتے ہیں تمام ائر لائنز کا فارم سیم ہے آپ نے جس اپنی انفرمیشن دینی ہے اور ڈیپارچر اور ریٹن مینز کے روانگی کا اور واپسی کا آپ نے صرف شیڈول بتا کر آپ نے ٹکٹ ریزارف کر لینی ہے دوستو یہ تھا طریقہ ایکار جس میں آپ اپنی ٹکٹ ریزارف کر سکتے ہیں مگر ہم ٹریولر ٹورز کی بات کریں گے کہ وہ آپ کو ٹکٹ ریزارف کی سرویس کیسے پروائیڈ کرتے ہیں دوستو آپ ویڈیو کی مدد سے ڈیٹیل میں ٹریولر ٹورز کے کام کرنے کے طریقہ ایکار کو سمجھ سکتے ہیں مگر ہم یہاں پر بات کریں گے اگر آپ ٹریولر ٹورز سے ٹکٹ ریزارف کرواتے ہیں تو پھر آپ کو کیا فائدہ ہے اگر آپ خود ٹکٹ ریزارف کرتے ہیں تو آپ کو کیا فائدہ ہے دوستو اگر آپ ٹکٹ بوک کرتے ہیں تو آپ اس کے 100% رسپانسیبل ہوتے ہیں پار دنپر اگر آپ نے ٹکٹ بوک کر لی ہے تو آپ اس کے ٹائم کو چینج کرنا چاہتے ہیں بڑھانا چاہتے ہیں یا پھر اس کے ٹائم کو کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے لازمی طور پر اس ٹریولر ٹورز کو کمیونیکیٹ کرنا ہے یا پھر اس کے آفیس کو وزٹ کرنا ہے اگر آپ دور کسی سیٹی سے ہیں تو یہ آپ کے لئے دیفیکلٹ ہوگا تو اس صورت میں یہ ایک بیڈ فیکٹر ہے اور اگر سیکنڈ بیڈ فیکٹر کی بات کریں اگر آپ نے ٹکٹ کو کینسل کرنا ہے تو اس صورت میں بھی آپ کو ہیڈ آفیس وزٹ کرنا پڑھے گا اگر ہم پرائز کے حوالے سے اس کو کمپیر کریں پار ایزمپل اگر آپ ٹریولر ٹورز سے اپنی ٹکٹ ریزر کرواتے ہیں تو آپ کو کتنے چارجز پڑھتے ہیں اگر آپ ڈریکٹ آن لین طریقے سے جیسا کہ میں طریقہ بتا چکا ہوں اس طریقہ کے مطابق آپ اپنی ٹکٹ کنفرم کرتے ہیں تو آپ کو کتنے چارجز دینے پڑھتے ہیں دوستو فار ایزمپل اگر آپ نے کسی کنٹری کے لئے وزٹ کرنا ہے اور آپ اس کی فلائٹ بوک کرتے ہیں اور اس کے آن لین آپ ریٹ چیک کرتے ہیں جو کہ 30,000 اس کے چارجز ہیں اور جیسے ہی آپ اس کے چارجز پی کرنے لگتے ہیں تو آپ کو دو قسم کی فیسز ایکسٹر دینی پڑھتی ہیں ایک تو آپ نے ٹیکس دینا ہے اگر تو فلائٹ کی ٹکٹ ہیدنے والا فائلر ہے تو اس کو 4.5% چارجز پی کرنے پڑھیں گے اگر ٹکٹ ہیدنے والا نان فائلر ہے تو اس کو 5.5% چارجز پی کرنے پڑھیں گے اور دوسرا آپ نے ڈیبیٹ یا کریڈٹ کار سے جس سے بھی پیمنٹ کرنی ہے اس کے سروس چارجز دینے ہیں تو یہ کل ملاقے تقریبا 32 سے 33,000 روپے کی ٹکٹ پڑھے گی دوسرا میرے پرسنل ایکسپیڈنس کے مطابق اگر آپ اتنی کاؤسلی ٹکٹ ہیدتے ہیں میرز کے 30,000 کے علاوہ آپ ٹیکس بھی دے رہے ہیں اس کے علاوہ پھر بھی آپ کو بیٹ فیکٹر فیس کرنے پڑھ سکتے ہیں فارز ایم پر اگر آپ نے ٹکٹ کینسل کرنی ہے یا ڈیٹ اکسٹین کرنی ہے تو آپ کو ایر لائن کے آفیزٹ کرنا پڑے گا یا موبائل لائن نظامیہ سے کمیونکیشن کرنی پڑے گی کمیونکیشن میں بھی ایمیل کے ذریعے ہو یا موبائل فون کے ذریعے ہو دونوں صورتوں میں کمیونکیشن گیپ بھی آ سکتا ہے اور ٹائم ٹیکنگ پراسس ہیں تو لہٰذا جہاں پہ آپ نے 30,000 دیئے ہیں تو آپ اگر کسی ٹرائولر ٹور سے یہ ٹکٹ ریزر کرواتے ہیں تو وہ اس کا فورسپانسیبل ہوگا اور جو آپ کو آن لین پرائز شو ہوئے ہیں آپ کو ٹرائولر ٹور کی طرف سے سرویس پروائیڈ کی جاتی ہیں اگر آپ ڈیٹ اکسٹینڈ کرتے ہیں یا پھر ٹکٹ کینسل کرتے ہیں تو آپ کو ایک پوری سپورٹ ملتی ہے تو میں آپ کو یہی رکمنٹ کروں گا کہ آپ ٹرائولر ٹور سے ٹکٹ ریزر کروائیں دوستو اس ویڈیو کو بنانے کے لیے ہماری پوری ٹیم عباس صاحب کے بہت مشکور ہیں جنہوں نے ہمیں اپنا اپنا ٹائم دیا اور یہ ایتھینٹرک انفرمیشن دی میں آپ کو رکمنٹ کروں گا کہ آپ عباس صاحب سے اپنی ٹکٹ ریزرویشن کا کام کروائیں جو کہ ایک تسلیب وقت کام ہوگا اسی کے ساتھ میں بتاتا چلوں کہ آپ کو ویزا اپلیکیشن کے لیے مزید ڈاکومنٹس کی ضرورت پڑے گی جس میں ایف آر سی فیملی سیشن سرٹفیکٹ اس کے علاوہ آپ کو انشورنس یا اس طرح کے دوسری ڈاکومنٹس کی ضرورت پڑے گی دوستو ان تمام ڈاکومنٹس کو آنے والی ویڈیوز میں تیار کروں گا دوستو اس سے پہلی ویڈیوز میں آئی ڈی کارڈ پاسپورٹ پولیس کی ایکٹر سرٹفیکٹ اور ہورٹ ریزرویشن جیسے ڈاکومنٹس تیار کر چکے ہیں اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ پلی لسٹ میں یہ تمام ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں دوستو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور مزید اچھی ویڈیوز کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں مجھے دیجئے اجازت پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ